ایمان پھر تقاف میں رش بہت ہوتا ہے تو قرآن مجید کے کچھ مضامین انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رب کون ہے حضرت موسیٰ نے رب کی ڈیفینیشن بیان کی یہ بھی بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں اسی مٹی سے میں نے پیدا کیا اسی مٹی میں تبارہ تحلیل کر دیتا ہوں میری طاقت اور قدرت کے دو نمونے تم نے دیکھ لیے ایک رہ گیا وہ میرے کہنے سے مان لو کیا ہے اسی سے دوبارہ بنا دوں گا ورنہ یہ تینوں سٹیپ اقل سے سمجھ میں نہیں آتے مٹی سے وجود میں آنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اگر کوئی بچہ جنگل میں پیدا ہوا ہو اور آپ اسے کہیں اس نے کبھی اپنے والدین کو نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا ویسی پل بڑھ گیا وہاں پہ اب اسے تجسس ہوگا میں کیسے دنیا میں آیا تو اگر اسے بتایا جائے کہ تمہارے ماباپ نے مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھائی تھی اس سے خون بنا اسی سے سپم بنے اسی سے تم بنے اسی سے آنکھناک کان بنی یعنی اصل تمہاری کیا ہے مٹی وہ یقین نہیں کرے گا وہ کہے گا یہ بات کوپڑی میں نہیں آتی یہ غلط کہہ رہے گا اور جس نے کبھی موت نہ دیکھی ہو اسے کہا جائے کہ یہ جو بریگیڈیر صاحب کرنل صاحب صدر صاحب وزیراعظم صاحب ہیں ایک دن یہ بالکل مٹی ہوں گے اسے کبھی یقین نہیں آئے گا جس نے موت نہ دیکھی ہو چونکہ یہ دونوں مرحلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس لئے مجبوراً ایمان لانا پڑتا ہے بھئی مٹی سے بنیں مٹی میں تحلیل ہو جاتے ہیں اللہ کہہ رہے کہ یہ دونوں میری قدرت کے نمونے ہیں تیسرا نمونہ بھی ہوگا وہ کیا ہے اسی سے دوبارہ ریورس کر دوں گا اس مٹی کو دوبارہ میں ریورس کر دوں گا دوبارہ بنا کے نکالوں گا جب فیرون نے حضرت موسیٰ کی یہ تقریر سنی تو فیرون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے فیرون اے موسیٰ تُو وہی نہیں ہے جس نے قتل کیا تھا اور آج آکے تُو مجھے نصیحت کر رہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا تُو نے نفس کو قتل کیا کیا تُو ہمارے دربار میں پلا بڑا نہیں ہے ہم نے تجھے پرورش کی تیری اور ہمارے پاس کئی سال تُو نے گزارے اور تُو نے ایک جان کو قتل بھی کر دیا تو یہ تین باتوں کا تو پہلے حساب دے باقی باتیں وَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلِيد بچے کو کہتے ہیں بچہ تھا تو ہم نے تجھے پالا وَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثَ فِيْنَا مِنْ عُمُورِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَلَّتِ فَعَلْتَ اور تُو ہمارے اس محل میں کئی سال گزار چکا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَلَّتِ فَعَلْتَ اور تُو نے وہ کام بھی کیا ہے جو تُو نے کیا ہے یعنی قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَعَلْتُهَا اِذًا مجھ سے قتل ہوا ہے وَأَنَا مِنَ الظَّالِينَ ظل کہتے ہیں ظلالت کہتے ہیں غلطی سے جان کر میں نے نہیں مارا جان بوش کر قتل نہیں کیا اللہ نے میرے مکے میں طاقت ایسی رکھی ہے میرا ارادہ تو لڑائی چھڑوانے کا تھا غلطی ہوئی ہے مجھ سے مجرم نہیں ہوں اور رہا یہ مسئلہ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ یہ ایک نعمت ہے جس کو تُو مجھ پہ گنوا رہا ہے کہ میں نے تیرے دربار میں تیرے محل میں پلا ہوں تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے ذرا اس کا بھی تو تذکرہ ہو جائے اَنْ عَبَّتَ بَنِ اسرائیل تو میری قوم بنی اسرائیل کو کتنے سالوں سے غلام بنایا ہوا ہے سمجھ میں آرہی بات میری قوم بنی اسرائیل کو اس میں ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا ہے ہزاروں عورتوں کو غلام اور لونڈیا بنا چکا ہے ہزاروں مردوں کو قتل کر چکا ہے جو مرد زندہ بھی ہیں ان کو زبردستی غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں اشارہ کر دیا کہ اگر میں تیرے محل میں پلا ہوں تو یہ بھی تو تیری پالیسیوں کی وجہ سے ہے ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی میری ماں مجھے اپنی گود میں رکھ کے پال دی جوان کر دیتی سندوق میں نہ پھیکتی وہ پھیکا بھی اس لیے کہ میری قوم تیری غلام ہے تو نے اس کو زبردستی غلام بنایا ہوا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں وہ بھی تو تمہاری وجہ سے ہم ہیں اس میں ایک اور علمی نکتے کی بات بتاؤں آپ یہ جو امریکہ یورپ کی ترقی ہے نا ترقی اور لوگ مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ مسلمان قوم ترقی نہیں کرتی یاد رکھو مسلمان قوم اس لیے ترقی نہیں کرتی کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے یا اسے ترقی کا شوق نہیں ہے مسلمان قوم کو ترقی کرنے دیا ہی نہیں جاتا ہے بین الاقوامی پولیسیاں ایسی بنتی ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو دنیا کی ہر قوم کے لیے الگ قانون ہے مسلمان کے لیے الگ اور یورپ آج جس ترقی پر پہنچا ہوا ہے اس میں ساری دولت مسلمانوں کی استعمال ہوئی ہے برطانیہ کنگال تھا جب تک ہندوستان پہ قبضہ نہیں کیا تھا اس نے برطانیہ کی فیکٹریوں میں جو چولے جلنا شروع ہوئے ہیں جو بھٹیاں جلنا شروع ہوئی ہیں ہندوستان کی ساری دولت لوٹنے کے بعد تو اس لیے یہ جو ترقی ہے نا اتنی زیادہ گوروں نے کی ہے اس ترقی میں ہمارا خون شامل ہے ہم سے دھوگہ دہی شامل ہے ہندوستان پہ انگریز نے قبضہ کیا قبضہ کیا سو سال کی محنت کے بعد وہ قبضہ چھڑوایا گیا تو ہندوستان کو تقسیم کیسے کیا اس نے تقسیم کیسے کیا کشمیر کو متنازے بنا کے چلا گیا ادھر بھی ادھر بھی کیوں تاکہ ان کی ساری دولت ان کا سارا سرمایہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگوں میں خرچ ہو جائے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر لڑتے رہو ساری زندگی بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے پر اب ہمارا ستر فیصد بجٹ کہاں جاتا ہے ہے بھئی جو ہمارا ملک کماتا ہے اس میں سے ستر فیصد کس کو دے دیتے ہیں فوج اور مجبوری ہے نہیں دوگے تو انڈیا کھا جائے گا آپ کو بیٹھ گئے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی فیکٹری میں آپ نے سیکیورٹی کے لیے کوئی شخص رکھا ہو چوکیدار یا کوئی بھی حفاظت کے لیے اور آپ نے فیکٹری سے جتنی آمدن ہے اس میں سے ستر فیصد ڈیفینس بھی خرچ ہو رہی ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال دے گی بھئی بھئی فیکٹری میں کمایا زیادہ جاتا ہے تھوڑا سا ڈیفینس بھی لگا دیا جاتا ہے لیکن ڈیفینس بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے جو بچرہ ہے وہ کم ہے لیکن یہ مجبوری ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ فوج کو ختم کر دو نہیں کرو گے نا ڈیفینس بھی خرچ کھا جائے گا انڈیا آپ کو تو ایک لا متناہی جنگ ہم کہاں سے ترقی کر سکتے ہیں کہاں سے ہمیں تو کھانے کو روٹی مل جائے یہ بھی غنیمت اور پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد جو ہم کھا رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے قدرتی نعمتیں بہت دی ہوئی ہیں تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کیا کہا ٹھیک ہے میں تیرے محل میں پلا ہوں تو نے مجھے پالا ہے جوان کیا ہے سب کچھ ہے لیکن یہ بھی تو احسان گنوا کہ میری قوم کو غلام بنانے والا کون ہے غلام بھی تو نے بنائے میری قوم کو ان حالات تک مجھے لانے والا بھی تو ہے ورنہ میری ماں صندوق میں نہ ڈالتی مجھے اپنے سینے سے لگا کے پالتی اور میں تیرا احسان قبول کرنے کی مجھے نوبت نہ آتی ایسا یہ جیسے آپ کسی کو زبردستی جیل میں قید کر کے ڈال دیں پھر اسے روزانہ کھانا کھلائیں بولیں دیکھو میں تمہارے تم میرے نمک تم نے میرا کھایا آئندہ میرے سے دشمنی نہیں کرنا کہے گا بھائی میں تو اپنے گھر میں آرام سے نمک کیا میں تو میٹھا بھی کھاتا نمک بھی کھاتا سب کچھ کھاتا یہ تو جیل میں دالا ہی تُو نے اب تُو کھانا تو کھلا کم اس کم یہاں پہ تو قیدی کو جیل کے اندر جو کھانا کھلاتا ہے وہ اس کا محسن نہیں ہوتا تو ہم لوگ بھی جو ہے نب غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے ہیں اب اگر وہ ہمیں کوئی احسان کر دیں تو یہ احسان احسان نہیں ہے ہماری دولت لوٹ گئے ہمیں ہی کھلائی جا رہی ہیں تو اور ترقی بھی نہیں کرنے دی جاری سیاست میں تانگیں اڑائی بھی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں حساب کتاب خراب کیا ہوئے خیر تو جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر سنی لا جواب ہو گیا فیرون نے بات پلٹنے کے لئے کہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ تُو خدا کا نبی ہے اور اللہ کا پیغامبر بن کے آیا ہے فَالْقَا مُوسَىٰ صَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينَ موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی پھیکی اشدہ بن گیا بہت بڑا اور اپنا ہاتھ ایسے کھیچا تو سورج کی طرح چمکنے لگا فیرون نے تمسخل کیا اِنَّهَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينَ کھلا ہوا جادو گر ہے کیونکہ رسیوں سے سام پنانا اس طرح کے کرتب دکھانا یہ تو شعبت بعض لوگ کرتے ہیں شعبت ہے اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ فیرون یہی کہے کیونکہ حقیقت میں دیکھنے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ جادو ہے یا موجزہ ہے لیکن اللہ یہ چاہتے تھے کہ فیرون یہ کہے اور میں مقابلہ کروا ہوں اور جادو گروں کی زبان سے گواہی دلوا ہوں کہ یہ جادو نہیں ہے یہ موجزہ ہے اب دیکھو یہاں ایک نکتے کی بات ہے علمی نکتے کی علماء کے لئے بھی خاص طور پر ایک بات ذکر کر رہا ہوں اس بات کو علماء جو سنیں گے ان کو زیادہ مزا آئے گا ہمارے بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو اور موجزے میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ جادو اللہ کی طرف سے ہے سوری موجزہ اللہ کی طرف سے ہے اور جادو شیطانی کام ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ جادو میں بھی کسی چیز کی حقیقت تبدیل ہو سکتی ہے یعنی جادو میں بھی حقیقت میں رسی صاحب بن سکتی ہے جادو کے زور سے ایسا ہو سکتا ہے یہ رائے ہمارے بزرگوں میں حضرت معنی اشرف حلیت حانوی رحمہ اللہ تعالی کی ہے بہت بڑے بزرگ عالم گزریں علامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیسے علامہ گزریں ان کی بھی رائے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے حدیث میں آتا ہے حضرت کعب الاحبار بہت بڑے صحابی گزریں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے کچھ کلمات میں صبح و شام پڑتا ہوں اگر میں وہ کلمات نہ پڑتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے ہیں تو اس حدیث سے سزلال کیا ہے کہ جادو کے زور سے انسان کے لئے گدھا بننا بھی ممکن ہے اتنا طاقتور جادو لیکن میں نے چونکہ دلائی دونوں طرف کے پڑے ہیں حضرت حکیم الامہ کے بھی اور ہمارے ہی فقہ احناف میں امام ابو بکر الجساس بہت بڑے مفسر قرآن گزریں فقہ احنافی کے بہت بڑے امام گزریں مقد اور ظاہر ہے ان اکابر سے بہت پہلے کے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جادو کے ذریعے صرف دماغی تخیلات کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا حقیقت میں ایک شے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا سمجھ رہے ہیں بات وہ اس حدیث کا جواب کیا دیتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار کا جو یہ کہنا ہے کہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے ہیں جادو کے ذور سے تو اس کا مطلب حقیقت میں نہیں ہے دیکھنے میں بنا دیتے ہیں بعض دفعہ جادو کا اثر شخص پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ ہوتا نہیں ہے دوسرے بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بات آرہی ہے سمجھ میں اور امام ابو بکر جساس کی جو دلیل ہے وہ بڑی مضبوط دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب جادو گروں نے رسیوں کو زمین پہ پھیکا یخیلو علیہ من سحرہم انہا تسعا وجاؤ بسحر ناظیم فرمایا بہت بڑا جادو کیا انہوں نے بہت بڑا جادو لیکن اس بہت بڑے جادو کو اللہ فرما کیا رہے ہیں کہ رسیاں دیکھنے میں ایسا لگیں کہ ساپ بن کے دوڑ رہی ہیں یخیلو تخیلاتی دنیا میں یہ کام ہوا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوا سمجھ میں آرہی ہے بات اس کا جواب حضرت حکیم الامہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسیاں سوری جادو گروں کی رسیاں دیکھنے میں ساپ لگ رہی تھی مگر اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ دنیا میں جہاں بھی جادو ہو وہ دیکھنے میں ہو حقیقت میں نہ ہو یہ تو ثابت نہیں ہوتا ممکن ہے دنیا میں اور ایسے جادو گروں جو حقیقت بھی تبدیل کر دیتے ہوں پھر اس کی دلیل حکیم الامہ نے دی ہے اس کا جواب جو ہے نا اس دلیل کا جواب امام ابو گرب بکر جساس کہتے ہیں کہ بھئی اگر حقیقت میں تبدیل ہونا ممکن ہوتا تو جادو گروں کی حالت اتنا خستہ نہ ہوتی جتنی نظر آتے بلکہ وہ صبح و شام چیزیں بناتے تو اس کا جواب حقیقت علمہ نے دیا ہے کہ بھئی امام ابو بکر جساس اپنے علاقے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں ممکن ہے دنیا میں ایسے لوگ ہوں ایسے جادو گر ہوں پوری دنیا ہم نے چل کے تو نہیں دیکھا ہے چل کے تو نہیں دیکھی ہم نے پوری دنیا لیکن میں کہتا ہوں کہ آج الیکٹرونک میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گاؤں اور کالونی کی طرح بنا دیا ہے اگر کسی جادو گر میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ کسی شہ کی حقیقت کو تبدیل کر سکتا آج سامنے آ جاتا لوگوں کے بڑے بڑے جادو گر جو ہیں نا یہودی جو امریکہ میں بڑے بڑے میجک شو ہوتے ہیں انسان کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا رمال سے کبوتر بنا دیا یہ کر دیا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاتھ کی صفائی ہے حقیقت نہیں ہے یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہاتھ کی صفائی ہے اس لئے میرا رجحان جو ہے وہ امام ابو بکر جساس کی رائے کی طرف ہے کہ جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے قرآن کے ظاہر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مشاہدے سے بھی مقابلہ جادوگروں سے کروایا گیا ہے وہ کروایا اس لئے گیا یہ دکھانے کے لئے کہ جادوگر نے جو رسیوں کو ساپ بنایا وہ دیکھنے میں بنی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو رسی ساپ بنی وہ حقیقت میں بنی تب ہی فورا جادوگر سجدے میں گر گئے کیونکہ وہ حقیقت جانتے تھے کہ بھائی حقیقت میں رسی کو اوریجنل ساپ بنانا یہ کسی کے کسی میں بھی یہ طاقت نہیں ہے اور اس نے رسی کو حقیقت میں بنایا لیکن یہ فورا ایمان لانا ادھر رسی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی وہ ساپ بنی قرآن کے الفاظ ہیں فاعلقیا فاعلقی فاعلقی کا مطلب ہوتا ہے اکتفا کا مطلب فورا ذرا بھی جادوگروں نے سوچا نہیں اگر ساپ کا رسی رسی کا حقیقت میں ساپ بننا جادو کے زور سے ممکن ہوتا تو جادوگر کہتے پہلے تھوڑا غور کر لو یہ جادو ہے یا نظر کا دھوکا ہے یا کیا ہے لیکن انہیں دیکھا کہ بھئی یہ تو حقیقت میں بن گئی ہے حقیقت حقیقت میں بنانا وہ جانتے تھے کہ جادو کی طاقت سے ممکن نہیں ہے اور قلقی مجھول کا لفظ ہے گرا دیئے گئے سجدے میں کیا مطلب ایسا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ان کو فورا یقین ہو گیا کہ اب ان کو سجدے میں گرنے کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑا لا شعوری طور پر سجدے میں چلے گئے وہ کیونکہ جب انسان کسی شعہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کو اتنا یقین ہو جاتا ہے سو فیصد تو وہ انسان پھر جو حرکت کرتا ہے وہ شعوری نہیں ہوتی وہ کہتا ہے بھائی جیسے آپ کسی تاجب والی چیز کو دیکھیں فوراں بے ساخت آپ کی زمان سے نکلتا ہے سبحان اللہ سوچنا نہیں پڑتا اس کے لیے آپ کہتے ہیں یہ تو عجیب یہ تو ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہ جو جادو ہوتا ہے میری رائی یہ ہے اور یہ میری نالاک اکیلی کی رائی نہیں ہے میری رائی کے کیا وقات امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے فقہ حنفی میں مفسر قرآن بھی گزرے ہیں احکام القرآن ان کی مشہور تفسیر ہے ان کی رائی ہے تو میں نے چونکہ دونوں آرہ کے دلائی پڑے ہیں تو فقیر کا جو رجحان ہے امام ابو بکر جساس کی رائی کی طرف زیادہ ہے تو اس لیے لیکن ہمارے بہت سے علماء کی رائی یہ ہے کہ نہیں حقیقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو جو میں تو جو دلیل کے لحاظ سے جو چیز بہتر سمجھوں گا میں اس کو بیان کروں گا چونکہ ہمارے اکابر علماء دیوبن جو قریب میں گزرے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے تقریباً سبھی کی رائی یہی تھی کہ جادو کے زور سے حقیقت میں تبدیل حقیقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن جو ہم نے مطالعہ کیا اور بڑے اکابر کے اس میں سے تاہید بھی حاصل ہو گئی اس لیے میرا مجھے اس بات پر اتمنان ہے کہ جادو کے زور سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی ورنہ جادو اور موجزے میں فرق جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پھر کیا پتا چلے گا یہ اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ جادو موجزے میں فرق ہیں لیکن وہ بڑے باریک فرق ہو جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر کوئی اتنی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا تو اب موسیٰ فیرون نے فوراں کیا کہا کہ بھئی یہ کیا ہے یہ تو جادو ہے رسی کے سام بنا دی یہ تو ہاتھ کی صفائی ہے کچھ ہے یہ مسئلہ تو اس لیے کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ اے موسیٰ ہم اسی جیسا جادو لے کر آئیں گے تیرے مقابلے میں اللہ حقیقت میں چاہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نکل کے پورے شہر میں پہنچے کیونکہ صرف فیرون نہیں ہے پورا شہر ہے پورا مصر ہے کھولے عام اس کا انتظام خود فیرون ہی سے کروا رہے ہیں اور اللہ چاہ رہے تھے دیکھو اللہ ہر نبی کو وہ موجزہ دیتے ہیں جو اس دور کے لحاظ سے سوٹے والوں کیونکہ فیرون کے دور میں جادو کا رواج بہت تھا تو جادو کی حقیقت وہ لوگ جانتے تھے اب اگر موجزہ ایسا دیا جاتا تو جادو سے ملتا جلتا ہے تو جادو کر پہچان جاتے ہیں کہ وہی یہ جادو ہے یا یہ کچھ اور ہے اگر کسی اور نبی کو دیا جاتا یعنی ایسے دور میں وہی یہ موجزہ دیا جاتا جس میں جادو کا رواج نہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا پتا یہ تو جادو ہے ہو سکتا ہے یہ جادو ہے تو ماہر فن سے اللہ گواہی دلواتے ہیں ماہرین فن سے اب قرآن مجید میں آتا ہے کہ مویدکم یوم الزینتی وائن یحشرن ناس و دحا فیرون نے کہا کہ موسیٰ تو خود بتا کس وقت مقابلہ ہونا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا جو عید کا دن ہے جس دن میلا ہوتا ہے سارے خلقہ تکٹی ہو جاتی ہے پورا مصر ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور کوئی عید ہوتا تھی کوئی میلا ہوتا تھا اس میں جب سارے جمع ہو جائیں گے پھر جادو گروہ سے میرا مقابلہ ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَا كَيْدَهُ ثُمَّا عَتَا فِرَوْنِ مجلس برخاص کی فَجَمَا كَيْدَهُ اپنی تدبیر کو جمع کیا اس میں سب جگہ منادی کرادی کہ بھئی سارے جتنے جادو گر ہیں اکھٹے ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَا سارے جادو گر جب اکھٹے ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں تو فیرون سے کہنے لگے اَنَّا لَنَا لَعَجْنًا اِنْكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ کیا ہمیں کچھ ملے گا بھی اگر ہم غالب آگئے ادھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون دو آدمی ایک طرف باقی حکومت بھی ایک طرف اور سارے جادو گر بھی ایک طرف اور ادھر دو آدمی تو وہ جادو گر کہنے لگے کہ ہمیں کچھ ملے گا بھی قَالَ النَّامُ فیرون نے گا پیسے بھی ملیں گے وَإِنَّكُمْ اِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور موسیٰ کو ہرا دیا تو میرا قرب بھی ملے گا اہدہ بھی ملے گا سرکاری آدمی اسلام آباد میں اسمبلی ہال کے قریب تمہیں پلوٹ بھی دے دیا جائے گا یہ ساری چیزیں ملیں گی تمہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ نے جادو گروں سے کہا وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَنَ اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِقْتَكُمْ بِعْذَاب دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں میرے مقابلے میں نہ آؤ اللہ پہ جھوٹنا باندھو میرا انکار نہ کرو ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا فَتَنَازَوْا عَمْرَهُمْ بَعِنَهُمْ جادو گروں میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئی چہمے گوئیاں کیا کہہ رہے ہوئی مقابلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا کریں فَأَجْمَعُوا فَتَنَازَوْا عَمْرَهُمْ بَعِنَهُمْ اَسَرٌ نَجْوَا اور پھر سرگوشیاں کرنے کے بعد تحصلہ کیا کیا انہاذانی لساحرانی دونوں پکے جادو گر ہیں یوریدانی دونوں کا ارادہ ہے اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ عَرْضِكُمْ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس ملک سے باہر نکال دیں وَيَذْحَبَابِ طَرِيقَةِكُمْ الْمُسْلَةِ تمہارے باپ دادا کو جو دین چلا رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں فَاجْمِعُوْ قَيْدَكُمْ موسیٰ کی دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقابلے میں اگر ڈر گئے نا بھئی ہو سکتا ہے واقعی نبی ہو پھر مقابلہ نہیں ہوتا کہہ رہے بھئی نبی نہیں ہے پکا جادو گر ہے پکا جادو گر ہے اس لئے فَاجْمِعُ قَيْدَكُمْ اپنی تدبیر کو جمع کرو ثُمَّ تُو صَفَّ صَف بستہ ہو کر ایک ہی بار کرو اس کے اوپر حالات کر دو اسے جادو کے زور سے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَى اور کہنے لگے خدا کی قسمات جو اس مقابلے میں کامیاب جو جیت گیا وہ مقابلہ وہ کامیاب اس وقت یہ جو میچ کھیلا جا رہا تھا نا اس کی اہمیت ورلڈ کپ سے زیادہ تھی انڈیا اور پاکستان کا جو ورلڈ کپ ہوتا ہے نا جو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں خدا کی قسم اس سے زیادہ کیفیت تھی کیونکہ جادوگروں کے الفاظ سے پتا چلتا ہے ایک طرف فیرون جیسا طاقتور بادشاہ اسے اپنی عزت اور اپنی حکومت کی فکر ہے کہ میری عوام میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے موسیٰ پر ایمان نہ لے آئے اس لئے کہنے لگے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَى آج مقابلے میں جو غالب آگیا قدْ افلاح بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی پھر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یا موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَلْقَأْ مَنْ أَلْقَأْ بتا پہلا وار تو کرے گا یا ہم کرے خود بتو یہ بھی ایک بھرم میں پہلے بیٹنگ آپ کریں گے ہم ہماری صحیح تو کوئی سر نہیں پڑتا اتنے مضبوط ہم بولر ہیں اتنے بہترین بیٹسمن ہیں آپ پہلی ایننگ ہمیں کھیلنے دیں یا آپ کے ہماری صحت پر کوئی اثر یہ چمنی اٹھننی والا حساب کتاب نہیں ہوگا تو ایسا کانپیٹنس اپنی طاقت پر گھومن ہمارے مقابلے میں کون آسکتا ہے تو کہنے لگے اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَأْ پہلے تم وار دکھاؤ گے اپنا یا ہم دکھائیں گے حضرت موسیٰ کو تو پتہ نہیں تھا میں نے دکھانا کیا ہے وار آگے قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کو ابھی تک نہیں پتہ میں نے کرنا کیا ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے سفیر ہیں اللہ کے نمائندے ہیں انہیں لاتھی کو ساپ بنانا بھی نہیں آتا وہ تو جب اللہ کہتا ہے فیک تو ساپ بناتوں گا تو بن جاتی ہے ورنہ سو دفعہ لاتھی زمین پہ پھیکتے کچھ بھی نہیں بنتی کیونکہ موجزے میں نبی کو اختیارات نہیں ہوتے کام کرنے والا کون ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو تم بار دکھاؤ بھئی کیونکہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں رہتے میں نے کیا کرنے بھئی تم ہی کرو جو کر رہے ہو فَالْقَوْحِبَا لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ اللہ فرماتے ہیں اپنی رسیوں کو اور لاتھیوں کو انہوں نے زمین پہ ڈالا وَقَالُوا اور کہنے لگے بِعِزَّتِ فِرَعُونَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ہمیں فیرون کی عزت کی قسم کے آج ہم ہی غالب آکے رہیں گے ہمیں فیرون کی عزت اور اس کے جلال کی قسم آج ہمارا غلبہ ہے آج مقابلہ ہم نے جیتا ہی جیتا قرآن کہتا ہے کہ وہ رسیاں اور وہ لاتھیاں ہزاروں کی تعداد میں سامپ بن کے اکیلے موسیٰ اور حارون کی طرف دوڑنے لگیں ایسا اثر دکھایا کہ اس کا اثر حضرت موسیٰ پہ بھی ہوا اور حضرت موسیٰ کو بھی وہ لاتھییاں کیا لگ رہی تھی سامپ قرآن کہہ رہے فَعُوُ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ موسیٰ کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا یہی تو فرق ہے موجزے میں اور جادو میں جادو کر تو اسی وقت تدبیر میں لے جائے گا انتر منتر کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کو بتا ہے میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا اللہ فرماتے ہیں قلنا ہم نے موسیٰ کو وحی کی لا تخف موسیٰ ڈر نہیں خوف نہیں کر اِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَىٰ آج کے دن مقابلہ تو جیتے گا کیسے جیتے گا موسیٰ علیہ السلام پریشان یا اللہ ہزاروں سانپوں کے مقابلے میں کیسے تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اسے زمین پر ڈال دے قرآن دائیں ہاتھ کا بار بار ذکر کرتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرو الٹے ہاتھ کا استعمال یہ غیر مسلموں کا ہندووں کا یہودیوں کا میراسیوں کا گلوکاروں کا فنکاروں کا طریقہ ہے اہلِ اسلام مسلمان ہر کام کس سے کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دائیں ہاتھ کا اس لیے کہ ہمیشہ لاتھی دائیں ہاتھ میں ہوتی تھی بائیں ہاتھ استنجا کے لیے ہے برے کاموں کے لیے ہے سیدھا ہاتھ اللہ نے انسان کو مسلمان کو سیدھے ہاتھ کے استعمال کا حکم دیا ہے تو ہر وقت چونکہ دائیں ہاتھ میں لاتھی رہتی تھی اس لیے تو اَلْقِ مَا فِي يَمِینِكْ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اسے زمین پر ڈال دے اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی لاتھی زمین پر ڈالی ہے فَإِذَاهِ يَتَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ اچانک اِذَا کا مطلب ہوتا ہے اچانک اچانک وہ اشدہہ بن کے ان چھوٹے چھوٹے ہزاروں سانپوں کو نگلنے لگی اس سانپ اسے دے کے بھاگ رہے ہیں پورے کڑکڑکڑ کھانا شروع کر دیا یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا ہے قرآن کہہ رہے ہیں فَإُلْقِ لا شعوری طاقت نے ان کو سردے میں ڈال دیا وہی لا شعوری طاقت کیا تھی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے یقین ہو گیا کہ یہ موسیٰ خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے یہ کس کا کام ہے خدا کا کام ہے کیونکہ حقیقت میں لاتھی کو اتنا بڑا اشدہہ بنا دے وہ تو دیکھ رہے ہیں جادوگر پہ تھوڑی جادو کا اثر ہوتا ہے وہ تھوڑی جادو سے متاثر ہوتا ہے فوراں کہنے لگے آمنا برب حارون و موسیٰ ہم پہلے کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے رب حارون و موسیٰ اس رب پر جو حارون اور موسیٰ کا رب ہے کیا مطلب موسیٰ پر ایمان نہیں موسیٰ کے رب پر ایمان تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام موسیٰ نے نہیں کیا یہ کس نے کیا ہے موسیٰ کے خدا نے کیا ہے کیونکہ وہ خدا ذمہ داری لے رہا ہے موسیٰ کو کامیاب کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے موسیٰ کی نبوت پر ایمان ہے ربوبیت پر کس کی اللہ کی ربوبیت پر ایمان اب جب فوراں سجدے میں گر گئے صرف زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ سجدے میں بھی گر گئے فیرون نے کہا آمن تم لہو قبل انہادن لکوم میں تمہیں اپنے فائدے کے لیے مقابلہ کرانے کے لیے لائیا تھا میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو تم اور یہ دونوں جادوگر ہیں پہلے سے ملے ہوئے تھے یہ نورہ کشتی ہے مجھے زلیل کرنے کے لیے میری حکومت کے خاتمے کے لیے تم نے پہلے سے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا اور میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹ ڈال کے سولی پہ تمہیں لٹکا دوں گا فیرون نے کیا کہا یہ کیا ہے نورہ کشتی پہلے سے آپس میں ملے ہوئے تھے تم دونوں اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا فیرون کو اور جتنے ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے نا ان سب کو وہ کیسے کہ جب بھی نورہ کشتی ہوتی ہے نا اس میں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے کہ بھئی بات میں حکومت قبضے میں آ جائے گی ایسا ہی ہوتا ہے نا تو جب فیرون نے جادوگروں کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا ایک دن کے اندر اندر قتل کر دوں گا تو جادوگروں نے کہا لا زیر کوئی حرج نہیں ہے کر دے کچھ بھی نہیں ہوتا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اس کا جو فائدہ ہے نا وہ دو فائدے ہم تجھے بتاتے ہیں وہ فائدہ تیرے حکومت اور تیرے کمیشن سے کئی گناہ زیادہ ہے وہ کیا فائدہ ہے لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَعَيَا نَا سب سے بڑا جرم جو ہم سے ہوا کہ پیغمبر کا مقابلہ کیا اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ رب ہمارے اس جرم کو معاف کر دے گا ورنہ پیغمبر سے مقابلہ بزاتے خود کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے اور دوسری بات کیا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اللہ کا جو عجر ہے وہ تجھ سے زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے اب دیکھو کوئی نورہ کشتی کرتا ہے نا کوئی اپنے ذاتی مفات کے لیے کسی سے کمپرومائز کرتا ہے تو پھر اس کو اگر کہیں اور مفات زیادہ نظر آئے تو فوراں اس طرف چلے جاکے جیسے یہ سیاسی لوٹے ہوتے ہیں مشہور ہوتے ہیں بھئی وہ زیادہ پیسے دے رہا ہے لوٹا ادھر کو لوڑک گیا ہوتے ہیں سیاسی لوٹے اس نے اتنے بندے پپرس پارٹی کے کٹ لیے اس نے نواز شریف کے اتنے کٹ لیے اس نے متحدہ کے اتنے کٹ لیے اس نے جناب عمران خان کے دیئے تو ان میں ہوتا رہتا ہے حساب تب یہ آپس میں کیا ہوتا ہے ادھر ادھر گھوم دے رہتے ہیں یہ اس کی علامت ہوتی ہے بھئی کچھ ان کے زیادہ مفادات ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام سے مل کے ان جادوگروں نے آپس میں پہلے سے تیہ کیا ہوتا تو جادوگروں کا مقصد کیا تھا حکومت تو فیرون تو حکومت میں ان کو ویسے ہی شریک کر رہا تھا مقابلہ گر جیت جاتے اور دوسری بات یہ کہ جب فیرون نے دھمگی دی کہ سب کو ہلاک کر دوں گا سب کو قتل کر دوں گا شہید کر دوں گا وہ سارے قتل ہو گئے سولی پہ لٹک گئے اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے دل سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں یہ اتنی بڑی نشانی اللہ نے ساری دنیا کو دکھائی پورے مصر کو دکھائی اور فیرون کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے جادوگر آئے تھے سارے ایک ہی چوویس گھنٹے کے اندر اندر کٹ گئے سب کو قتل کر دیا سب کو فیرون نے سولی پہ لٹکا دیا مگر وہ زبان سے کیا کہتے رہے اِنَّهُ مَيَّةِ رَبَّهُ مُجْرِمًا اے فیرون جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے جائے گا کفر کی حالت میں چلا گیا جنیا کے چند ٹکوں کی خاطر فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّم اس کے لئے جہنم کی آگ ہے اور یہ بھی کہنے لگے فَقْضِ مَا اَنْتَخَاض کہ ہم نے جو نشانیاں دیکھی ہیں مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ موسیٰ کے سچے ہونے کی ہم نے جو نشانیاں دیکھی ہیں لَن نُغْسِرَقَ ان نشانیوں پر اب ہم تیری حکومت کو تیری دولت کو تیرے عہدوں کو ہرگز ہرگز ترجی نہیں دے سکتے ہرگز کا لفظ استعمال کیا ممکن نہیں ہے سو فیصد اتمنان ہو گیا سچا نبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اب کیسے ہو سکتا ہے ہم ترجی دے دیں اور آگے کہنے لگے فَقْضِ مَا اَنْتَخَاض تو یہ کہہ رہا ہے نا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا اگر تو اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتا ہے تو وہ کر لے کیوں اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا ایک ایک لفظ خدا کی قسم سونے سے لکھنے کے قابل ہے عبرت والوں کے لئے سمجھنے والوں کے لئے یہ کسی طرح دل میں یہ بات اتر جائے آج خدا کی نافرمانی کرنے والے کے لئے آج کوئی خاتون شریع پردہ کرتی ہیں محلہ معاشرہ تانے دینا شروع کر دیتا ہے پردہ ختم کر دیتی ہیں حالکہ اس ساس نے یہ نہیں کہا اپنی بہوس ہے کہ تُو پردہ کرے گی تو جو جو سولی پہ لٹکا دوں گی یہ کہا ہے ہے بھائی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ داڑی کٹ لے گا یہ نہیں دھمکی دی کہ میں تجھے داڑی رکھے گا تو سولی پہ لٹکا دوں گا یہ دھمکی دی میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے جی ہمارے فلان رشدار سودی بینک میں ملازمت کرتے ہیں انہوں نے دعوت کی ہم جا سکتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں کہا رہے وہ تو ہمارے خاندان کے بڑے مسئلہ ہو جائے گا کہ تو حرام کھانے کی کہاں اجازت ہو گئی بھائی کہاں اجازت ہو گئی حرام کھانے کی کہاں نہیں بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے حرام کھا لیں یہ بہت بڑا مسئلہ کہ ارے نہیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ آپ پولس کوئی ایف آئی آر کٹوا دیں گے آپ کے خلاف جیل میں بند کر آ دیں گے سولی پہ لٹکا دیں گے بس یہی ہے تھوڑا ناراض ہو جائیں گے اللہ کا جو حکم ہے نا تھوڑا سا بھی کوئی ناراض ہو رہا ہو تو آج مسلمان کے لیے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا بڑا مشکل اور اپنے دنیا بھی فائدے کے لیے یہ اپنے باپ کو بھی ناراض کرے گا اپنی ماں کو بھی ناراض کرے گا خالہ پھپی چچے ماں میں سارے خاندان کو ناراض کر دے گا دنیا کے چند ٹکوں کے لیے لیکن جہاں اللہ کے دین کا معاملہ آئے گا اور خاندان ناراض ہو رہا ہے تو یہ اللہ کو ناراض کر دے گا خاندان کو ناراض نہیں ہونے دے گا اس لیے میرے بھائی یہ خوب مسئلہ سمجھ لو اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے چائز باپ ہی کیوں نہ ہو ماں کیوں نہیں ہو خالہ پھپی مامو چچے یہ تو بہت بات کی چیزیں ساس سوسر یہ بہت بات کی چیزیں سب سے پہلے کون ہے اللہ تو یہ جادو کروں سے سبق سیکھیں جادو کر کہہ رہے ہیں فیرون تو کتنی بھی لالش دے دے تو کہہ رہے ہیں نا ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیں گے فَقْضِ مَا أَنْتَقَاد جو کر سکتا ہے وہ کر گزر سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو بہت کچھ کر لے گا آگ میں جلا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس کا اگلے جملے میں جادو کر خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تیری دھمکیوں سے اب ہم ڈرنے والے کیوں نہیں ہیں اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تو جو کچھ کرے گا اسی دنیا میں کرے گا نا تو دنیا میں کتنی سزا کوئی کسی کو دے سکتا ہے آگ میں ڈالے گا تھوڑی دیر میں جان نکل جائے گی ختم ہو جائیں گے سر پہ کیلے ٹھوکے گا مر کے ختم ہو جائیں گے کیا کر سکتا ہے قید میں ڈال دے گا دس بیس پندرہ بیس سال کے بعد مر جائیں گے وہاں بھی ہمیشہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا نا جنازے تو جھیل سے بھی نکلتے ہیں یہی کرے گا نا بیس پچیس تیس چالیس سال اس سے زیادہ کیا کرے گا اور کہنے لگے کہ ہم نے جس رب پر ایمان لائے ہیں جس کو ترجیح دے رہے ہیں وہ جو کچھ دے گا وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی سزا بھی تیری سزا سے زیادہ ہے فَإِنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمْ جَهَنَّمْ کی آگ میں جلے گا لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اس میں نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو فیرون نے سب کو قتل کر دیا سب کو لٹکا دیا اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں اور زیادہ جان پڑ گئی سمجھ رہے ہیں قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ فیرونیوں میں سے اندر حکومتی لوگ پھر سلنا شروع ہو گئے اندر حکومت کے اہلکاروں میں بعض لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے سورہ مومن میں اللہ نے اس اس خوش قسمت شخص کا ذکر کیا ہے مومن سورت اسی کے نام پر اللہ نے رکھی ہے کیونکہ وہ مومن تھا اللہ فرماتے ہیں کہ فیرون کی قوم میں اسی کے حکومتی اہلکاروں میں ایک مومن شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا تھا حکومت میں مگر اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ کہنے لگا فیرون نے پروگرام بنایا حضرت موسیٰ کو قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیا جائے جان سے مار دیا جائے تو جب یہ مشورہ ہو رہا تھا اسمبلی میں فیرون کی اسمبلی میں تو ایک رجل مومن نے کہا تم اس بنیاد پر ایک آدمی کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے دیکھو اگر موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کہ خدا کا پیغمبر ہونے میں جھوٹ بول رہا ہے تو خدا خودی اس سے انتقام لے لے گا اب وہ کیا کر رہا ہے کہ گول مول طریقے سے حضرت موسیٰ سے سزا کو ٹالنے کی یہ نہیں کہہ رہا موسیٰ سچے نبی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت میں مجبوری میں اپنا ایمان چھپانے کی اجازت ہے ہندو کوئی اسلام قبول کرتا ہے کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے ایسے محول میں اسے پتا ہے میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا یہ مجھے مار دیں گے تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں مگر ان کو نہ بتائیں ان کے سامنے تھوڑا سا وہ مادیا کریں بات ہاں مسلمان ہاں توحید بھی ایک ہے اس طرح گول مول کر دی تو بھی وہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں نا اج کل تو اب وہ کیا کر رہا ہے رجل مومن کیسا مبارک ہے کہ اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُومِنٌ ایک مومن شخص نے کہا کہ ایسا پکا مومن ہوگا جس کو اللہ نے مومن کہا تو اس نے یہ ایک تبلیغ کرنا شروع کر دی بھئی اس بنیاد پر قتل کر رہے ہو اگر وہ جھوٹا نبی ہے تو جھوٹوں کو خدا چھوڑتا نہیں ہے سچا نبی ہے تو پھر کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے کیونکہ پھر اللہ سچے نبی کی مدد کرے گا ہر طرح سے سمجھایا تو فیرون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی مشورہ دوں گا جو میں تمہارے حق میں بہتر سمجھتا سیاسی لوگ ہمیشہ دوسرے پر رکھ کے قوم کا بڑھا گھرک کرتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے بجلی غائب کی جا رہی ہے تاکہ مزید قرضہ نلے تمہارے فائدہ ہے اس میں کہ گیس نہ جلے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام کے مفاد میں ہم تو ائر کنڈیشن میں رہ لیتے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا گلوکوز بنانے والی فیکٹری میں جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہی نکلیں گی عوام کے فائدے کے لیے سمجھ رہی ہے بات اور پسینہ نکلنے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے تو سیاسی لوگ جتنے بھی الٹے کام کرتے ہیں نام کس کا استعمال کرتے ہیں تو فیرون بھی الٹا کام کر رہا ہے قوم کو مروا رہا ہے مگر کہہ رہا ہے دیکھو میں تو وہی مشورت ہوں گا جس کو میں تمہارے حق میں بہتر سمجھوں سبیلِ رشاد فائدے والا راستہ بتاؤں گا وہ یہ کہ قدل کر دو جان چھڑاؤ اس سے اس رجلِ مومن نے دوبارہ کہا کہ دیکھو تم پچھلی امتوں کی تاریخیں پڑھو جن میں پیغمبر آئے ہیں جو سچے پیغمبر تھے نو علیہ السلام کی قوم پتہ چلتا ہے کہ مصر میں یہ جو کافر لوگ تھے یہ بھی پرانے انبیاء کی تاریخ جانتے تھے اور یہاں تک کہا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں رہ کر گئے ہیں تم یوسف پر بھی ایمان نہیں رکھتے جس کا تمہیں نقصان ہوا تو ایسا نہ ہو کہ یہ باقی اللہ کا پیغمبر ہو اور پھر ہمیں نقصان ہو جائے وہی عذاب آجائے جو پچھلی امتوں پر آجائے اس طرح اس کی پوری تبلیغ وقت کیونکہ زیادہ ہو جائے گا میں اس کو نقل نہیں کرتا پوری ایک ایک لفظ کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اس نے یہ کہا فیرون نے جواب میں یہ کہا پھر فیرون مستی میں آگیا اور کہنے لگا اچھا اگر موسیٰ کا کوئی واقعی خدا ہے خدا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا دیکھو یہ نشانیوں پر ایمان نہیں لارہا وہ یہ نا دکھاؤ مجھے اور پھر اپنے وزیر حامان سے کہا جس کو خود بھی مرا اور وزیر کو بھی مروایا کرون نے حامان سے کہا کہ میرے لئے سیڑھیاں بنواو آسمان تک اب مزاک اڑا رہا ہے کس کا پیغمبر کا سیڑھیاں بنواو آسمان تک میں آسمان پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا واقعی میرے سوا کوئی خدا ہے یا نہیں اللہ فرماتے ہیں وست اکبر فیرون نے تکبر کیا یہ مزاک ہے یا نہیں ہے مزاک اڑایا ہماری آیات کا تو جب فیرون نے یہ بات کہی تو رجل مومن نے کہا یا قوم نماہ دی الحیات الدنیا مطا دیکھو میری قوم یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کا عیش و عشرت کا سامان ہے تھوڑے دنوں کا سامان ہے یہ حکومت یہ دولت یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی ایسا نہ ہو خدا کی نافرمانی میں آکے تم اپنا بیڑا غرق کروالو تو اب کیا ہوا کہ چرچہ شروع ہو گیا لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے فیرون نے ظلم و ستم بڑھا دیا اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری طرف سے فیرون پر آزمائشیں فیرون اور اس کی پوری قبطی قوم پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں فارسلنا علیہم الطوفان والجرات والقمل والضفادع والدم ہم نے کیا کیا فیرونیوں پر عذاب بھیجنا شروع کیا ارسلنا علیہم الطوفان کبھی طوفانی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی اتنے اتنے پریشان ہوتے حضرت موسیٰ کے پاس آکے کہتے ادعو لنا ربک آپ اپنے رب سے دعا مانگو یہ طوفان کسی طرح تھم جائے حضرت موسیٰ دعا مانگتے طوفان تھم جاتا والجرات اس کے بعد کیا ہوتا پھر یہ کفر کی زندگی ایمان نہیں لاتے پھر ٹڈیوں کا عذاب ٹڈیاں مسلط ہو کے ان کے کھیتوں کو چٹ کر جاتی عذاب میں آگئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ادعو لنا ربک اپنے رب سے دعا مانگو اپنے مفاد میں کیا ہے دیکھو دنیا دار آدمی کو بھی اپنے مفاد میں مولوی لوگ یاد آتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اپنے جہاں مفاد ہوگا وہاں کون صاحب ہے مولوی صاحب کو فون کرو ان سے پوچھو ویسے مولوی صاحب مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی یوں ہوتے ہیں مولوی فرقہواری سرقہ پرس ہوتے ہیں ان مولوی کے پاس بیٹھنے والے پاگل ہوتے ہیں یہ مولوی خود بھی پاگل ہوتے ہیں یہ ترقی سے لوگوں کو روکتے ہیں اببہ کا انتقال ہو گیا ہے مولوی صاحب آپ جنازہ پڑھا دیں آتے ہیں بھئی یہ مولوی پاگل ہوتے ہیں تو پادری سے پڑھوا ہوں نا مولی صاحب کیوں پڑھوا رہے ہو جنازہ تو مفاد جہاں ہوگا نا پھوک لگوانی ہے مولی صاحب سے وہ مولی صاحب پھر ٹھیک ہے اس کے لیے تو فیرون بھی کیا کرتا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ٹڈیوں کا عذاب پھیجا وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم کیا وَفْزَفَادِعِ مَنْدَقِ کا عذاب اتنے مینڈک ہو گئے کہ کھانے میں مینڈک پانی میں مینڈک فیرونیوں کو کھن آتی تھی الٹی آتی تھی عذاب میں آگئے حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ مینڈک ختم ہو جائے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے وہ ختم ہو جاتے یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا تھا ان کو دیکھو موسیٰ سچا نبی ہے جو مانگتا ہے وہ دعا قبول کرتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں گا فیرون کی جگہ چائنہ والے ہوتے تو مینڈکوں کے عذاب سے کتنا خوش ہوتے اس سے پتہ چلتا ہے ان چائنہ والوں سے فیرون بھی کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا سا نفیز تھا کوئی مینڈک کھانے کی چیز نہیں چائنہ والے کہتے ہیں اے موسیٰ اللہ سے دعا مانگو اور بھیج دیں کنٹینر بھر بھر گیا مینڈک کا سوپ بنا بنا ہے چائنہ میں کھاتے ہیں مینڈک پیتے بھی ہیں سوپ اس کے مینڈک بھی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے وَالزَفَادِعْ وَالدَّمْ اور خون کا عذاب ہر ہر چیز میں خون نظر آتا تھا اتنے ساری نشانیاں اللہ نے بھیجی لیکن جب بھی نشانی آتی گھڑ گھڑاتے جب عذاب ختم ہو جاتا فوراں موسیٰ اللہ کو کہتے ہیں اس نے اپنے جادو کے زور سے کوئی کرتب دکھایا تھا ہمیں ہمارے ملک سے نکال لیں جادو ہے جو کبھی دوفان دکھا دیتا ہے کبھی مینڈک مسلط کر دیتا ہے کبھی ٹڑیاں مسلط کر دیتا ہے بالآخر اللہ کا حکم آیا کیونکہ بنی اسرائیل پر عذاب بہت سخت ہو گیا وہ اہل ایمان تھے حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے تو بنی اسرائیل جب فیرون نے اور قتل کرنا شروع کر دیا ان کے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے اور مارنا شروع کر دیا جیلوں میں ڈال کے عذاب عذیتیں دینا شروع کر دی تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تو پیغمبر بن کے آیا ہے مگر تیرے آنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہو اس کے بعد بھی عذاب کی چکی میں پستے چلے جارے بہت زیادہ عذاب فیرون نے مسلط کر دیا تھا کہہ لگے اوذینا من قبل ان تأتینا لیکن بنی اسرائیل کا یہ کمال تھا کہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہو غلام قوم ہے ظلم کی چکی میں پس رہی ہے مگر موسیٰ کا ساتھ اس موقع پر کم از کم نہیں چھوڑا انہوں نے اور اپنے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے رکھا انہوں نے تو کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا وہ من بعد ما جئتنا ہے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی عذاب کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا قال موسیٰ اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور ان مصیبتوں میں سبر کرو سبر سبر کرو سبر ایمان کو نہیں چھوڑنا اور یہ بھی کہا آقیم السلا وجعلو بیوتکم قبلتا گھروں کے اندر چھپ کے نماز پڑھو کیونکہ فیرون کھولے عام نماز نہیں پڑھنے دیتا سیکولر آدمی تھا سیکولر قوتوں کو نمازیں اور روزے اور داریاں اچھی نہیں لگتی سیکولر حکومت کا سب سے بڑا علم بردار کون تھا فیرون یہ جو آج بہت سے ملک کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں سیکولر اسٹیٹ ہیں فخر کرتے ہیں اس پہ یہ کوئی خاول فخر چیز نہیں ہے سیکولر کا مطلب جو چاہے کرو گے میریش کرو زینہ کرو اببہ گولڈ ہنٹر میں داخل کرو سب حلال ہے تب ہی پیغمبر آتے ہیں جو سیکولرزم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا گندگی کی اجازت نہیں ہو سکتی کھانے پینے میں بھی حلال پاکیزہ کھانا پڑے گا اور لائف اسٹائل بھی پاکیزہ اختیار کرنا پڑے گا اس لئے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون لوگ ڈالتے ہیں سیکولر قوتیں ڈالتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں قبلہ بناو یعنی مسجدیں اپنے گھروں کے اندر ہی چھپ کے نمازیں پڑھا کرو اور استعینو باللہ ہی واسبرو اللہ سے مدد طلب کرو اور ان مصیبتوں پر صبر کرو کیوں؟ ان الارض للہ زمین کا مالک فیرون نہیں ہے بلکہ اللہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے اللہ تمہیں ان قریب اس زمین کا وارث بنائے گا ان قریب زمین کی حکومت تمہارے ہاتھ میں آنے والی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل اسلام میں اور اللہ کی منشاہ کیا ہے کہ اہل اسلام کے پاس زمین کی حکومت آئے یہ منشاہ ہے یہ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہوتا ہے اسلامی نظام یہ بنیادی مقصد ہے سسٹم اسلامی ہونا چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کیونکہ اب بہت زیادہ فیرون کا ظلم بڑھ گیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ راتوں رات پورے شہر مصر میں یہ اسی مصر کی بات ہے جس میں آج سیکولر قوتیں حکومت کر رہی ہیں اور دیندار قوتوں کے گلہ گھوٹا جا رہا ہے یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اس مصر میں ماضی میں کیا کچھ ہو چکا ہے سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے نکل جائیں دریائے نیل تھا ہے بحر قلزم تھا بارال حکم دیا کہ یہاں سے نکل جائے رات و رات بیت المقدس کی طرف اب موسیٰ علیہ السلام نے خوشکبری سنائی یہ نہیں پتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے یہ تو حضرت موسیٰ وہ بھی علم نہیں تھا بس یہ کہ اللہ نے حکم دیا بھئی نکل جاؤ یہاں سے تو بنی اسرائیل سارے رات و رات چھپکے چھپکے مخبریاں ہوئیں بھئی نکلو یہاں سے فلاں سرزمین میں چلے جاؤ دیکھیں اللہ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرتا ہے ناکامی کے ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں کو لے کے گھوڑوں پہ ہونٹوں پہ نکلے ہیں راستہ بھول گئے اب یہ راستہ بھولنا کتنی بڑی شکست ہے کیونکہ ادھر فیرون کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہیں سارے فرار ہو گئے ہیں فیرون تو غضب میں فوراں اس نے راتوں رات منادی کرائی جیسے کوئی سائرن بجاتی نہیں حکومت اِنَّهَا اُلَائِلَشْرْدِمَةٌ قَلِيلٌ اے میری قوم کے رعایہ یہ ہمارے غلام ہیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ملک چھوڑ کے فرار ہو رہے ہیں ان کو پکڑو اور یہ لنا لگائزون انہوں نے ہمیں غضب دلایا ہے غصہ دلایا ہے ان کو پکڑو اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نکلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر اللہ نے آپ کو راستہ بھولا دیا جہاں جانا تھا وہاں جانے کے بجائے بحرِ غلزم کے قریب آکے کھڑے ہو گئے ہیں دریہ نیل تھا یا بحرِ غلزم تھا مجھے ذہن سے نکل جاتا ہے دریہ نیل تھا غالبا اب دریہ نیل کے پاس آکے کھڑے ادھر بھی نہیں آسکتے ادھر بھی راستہ ہی بھول گئے سمجھ میں آرہی ہے کہاں جائیں دریہ کے آگے پیچھے جائیں گے تو واپس فیرون ادھر پیچھے سے نظر آیا کہ فیرون اور اس کا لشکر جاہو جلال کے ساتھ دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے اس موقع پر بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَقُونَ اے موسیٰ آج تم مارے گئے صحیح ہے نا پگڑے گئے مروا دیا آج کیا ہوا برباد ہو گئے موسیٰ راستہ بھول گئے آگے دریہ ہے پیچھے فیرون وہ تو چاروں طرف سے گھیر کے کٹ کٹ کے کھائے گا وہ ہماری عورتوں کو اٹھا کے غلام بنائے گا زلت کی زندگی یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلہ نہیں ہو سکتا یہ دیکھو اب ہوگا کیسے حضرت موسیٰ نے تو لاتی کو سام بنتے میں دیکھا اب سام کیا اتنے لوگوں کو کھائے گی کیا کرے گی کھائے گا کیا کرے گا سام لیکن حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کلہ ایسا نہیں ہو سکتا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي مِرَسَاتھ مِرَا رَبْهِ مِرَسَاتھ یہاں ایک بلاغت کی بات ہے بڑی دلچسپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے مشرقین نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو نبی نے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ہمارے ساتھ اللہ ہے جبکہ حضرت موسیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں میرے ساتھ رب ہے وجہ فرق کیا ہے علماء نے بیان کیے فرمایا وہاں حضرت ابو بکر تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی مروا دیا نہ 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 ان کا ایمان تھا تگڑا اے نبی آپ کے ساتھ آخر دم تک رہیں گے آپ غار میں لے کر آئے آپ آخری نبی ہیں اللہ اس دین کو غالب کر کے چھوڑے گا جو آپ کے ساتھ وہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں موت تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اس توقل کی بنیاد پر جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی ہوگی اس لئے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے جبکہ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ اتنے موجزے دیکھ لئے اللہ کی قدرت کے اتنے نمونے دیکھ لئے اور اتنے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ابھی اللہ پر اعتماد نہیں کر رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں پگڑے گئے مر گئے پٹ گئے رول گئے برباد ہو گئے ہائے یہ کیا ہو گیا بھئی بولو جس اللہ نے اتنا کچھ کیا ہے اس نے برباد کرنا ہوتا تو تم میں پیغمبر بھیج کے یہاں تک تھوڑی کرواتا ہو تو توقل اور اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس لئے حضرت موسیٰ کو ڈر تھا کہ اللہ مجھے تو بچائے گا اس قوم کا پتہ نہیں ہے جو اس موقع پر بھی اس قسم کی خرافات جو ہے نظرمان سے بھوٹ رہی ہے تو اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ مدد کرے گا اب فیرون قریب آتا جا رہا ہے کیسے کرے گا بالآخر اللہ کی طرف سے وحی آئی اوحینا الہ موسیٰ انضرب بیعصاک البحر اے موسیٰ یہ لاتھی سمندر پہ مار دو لاتھی مارو کس پہ دریہ پہ حضرت موسیٰ نے لاتھی ماری ہے دریہ پہ فن فلق قرآن کہہ رہے وہ پھٹ گیا دریہ جو تھا درمیان سے پھٹ گیا اور بارہ راستے بن گئے اس کے اندر کیوں بارہ راستے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ایسے جھگڑالو تھے کہ وہ وہاں پہ بھی پھٹے بازی شروع کر دیتے بولتا ہے یہ پتھانوں کا یہ والا ہے وہ کہتا ہے نہیں پنجابیوں کا یہ والا ہے یہ مہاجروں کا ہے یہ کس کا ہے یہ سرائیکیوں کا ہے یہ الگ صوبہ ہے وہ الگ صوبہ گتاں گتاں میں لگے رہے تھے ادھر فیرون کیا کرتا اللہ نے کہا ان میں جھگڑا نہ ہو بارہ راستے بنا دی ہے بھئی جو یہ والے قبیلے والا یہاں سے جائے گا پتھان ادھر سے مہاجر ادھر سے سرائیکی یہاں سے یہ والے ادھر سے سیدھا سیدھا جھگڑو نہیں یہ اللہ نے ان پر اور احسان کیا فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْعَظِيمِ ایسے موجیں جو تھی نا دریہ کی وہ پہاڑوں کی طرح دونوں طرف رک گئیں جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا تو وہ کتنے بھی موجزے دیکھ لے شہوت پرستی ہے نا شہوت پرستی شہوت جب دماغ پر چڑھتی یہ خواہشات تو پھر سب چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے فیرون دیکھ رہے گی یہ میرے لیے نہیں بنے یہ کس کے لیے بنے یہ خدا کی خدرت ہے یہ اس کے لیے لیکن فیرون نے کیا ٹرائی کر کے دیکھو حکومت چھوڑنا آسان تھوڑی ہے بھئی اس سے یاد رکھو جتنے بھی بزرگ اللہ والے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑے اور یہ اس میں پیدا ہوتی ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا فیرون اگر سوچتا کہ اگر آج حکومت نہیں گئی کل تو ویسے ہی مرنا ہے کیا خیال ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ جو بینک کے منیجر ہوتے ہیں ان سے اگر کہا جائے بینک کی جوب چھوڑ دو تو یہ کہیں گے پھر کیا کریں ہم تو حضرت فرماتے تھے ریڈی لگاؤ سیپ بیچو ٹیمارٹر بیچو آلو بیچو یہ کیا یہ کیسے ممکن بھائی ممکن ہے کیوں ممکن ہے یہ سوچو کہ بلاخر تھوڑے دنوں میں اگر یہ میں منیجر رہا کروڑوں روپے کماتا رہا پھر بھی تو مر کے ختم ہو جاؤں گا کوئی بات نہیں اگر دنیا میں تھوڑی سی بیزتی ہو گئی لوگ کہیں گے یہ کیا سیپ بیچنے والا ہے کیا ہو جاتا ہے اس سے آج سے سو سال پہلے جو سیپ بیچنے والا یا پکوڑے بیچنے والا تھا سو سال پہلے اور جو دنیا کا سب سے بڑا تاجر تھا کوئی فرق ہے دونوں میں کوئی جانتا ہے اس کو کہ تاجر کون تھا پکوڑے بیچنے والا کون تھا مٹی میں جا کے سب ختم اس لئے دنیا کی عزت کی خاطر دین اور ایمان کا سودا مت کرو تو یہ دنیا کی جو محبت ہے نا فرض کر لو کہ یہ مسافر خانہ ہے ٹرین میں بیٹھے ہیں عزت کے ساتھ اگر جگہ مل گئی لوگ سرسر کر کے سلام کرنے لگے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کسی نے چپڑاسی کہہ دیا کوئی بات نہیں آگے اس ٹیشن پہ تو ادھر ہی آنا ہے پھر کیا پتہ کون چپڑاسی تھا کون سیٹھ ساب ہاں مقام پہ جا کے کوئی چپڑاسی کہہ کے دیکھے پھر وہ ساتھ ہے آدمی کو تو یہ ٹرین کا سفر ہے اس میں اگر کسی کو پروٹوکول مل رہا ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتر جائے گا آگے جائے ٹرین میں سب زیادہ پروٹوکول اس ٹکٹ چیکر کے پاس ہوتا ہے سر جیسر جی سرگر کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ٹکٹ چیکر بن جائیں پتہ ہے بھائی یہ ٹرین کے اندر ہی ہے باہر نہیں ہے باہر نکلے گا نا کوئی پوچھے گا بھی نہیں تو اسی طرح یہ دنیا کے اس ٹرین میں ہے یہ ادھر دنیا سے ذرا باہر نکلے نا قبرستان کی طرف برزخ میں گئے کوئی بھی نہیں پوچھے گا وہاں پہ آپ کے کتنے پھول تھے آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھے یا چپڑاسی تھے یا پوچھا لگاتے تھے یا آپ کسی کے گھر ماسی تھی یا کسٹیٹ صاحب کی بیوی تھی یا وزیر آزم تھے آپ کیا تھے کوئی بھی نہیں پوچھے گا قبر میں جا کے سب اساب کتاب تو تھوڑا سا اگر یہ انسان دماغ میں رکھ لینا فیرون بھی سوچ لیتا بھائی ویسی ختم ہو جانا ہے اتنا کیوں اپنے آپ کو رسل لے رہا ہوں لیکن نہیں اس نے کہا یار حکومت نہیں جا حکومت نہیں چھوڑ سکتا اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل اور وہ سب نکلے وہاں سے اور پیچھے فیرون جب آیا ہے تو آخر شخص تک انتظار کیا ہے جب آخری شخص بھی اس راستے میں آیا ہے اللہ نے دونوں دریاؤں کو ملا دیا پس حتی اذا ادرکہ الغرق جب فیرون کے موں میں پانی گیا ہے اور اسے موت اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگی کہنے لگا میں ایمان لائیا میں نے قرار کیا کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اپنی غلام قوم کے رب پر میں ایمان لائیا اللہ نے کیا فرمایا آل آنا کیا اب ایمان لائ رہا ہے وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ اس سے پہلے تو تُو خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے آج تیرا ایمان مقبول نہیں ہے اور اللہ نے اسی وقت فیرون کو ایک اور خبر دے دی اے فیرون آج موت کے موں میں بھی تجھے اتاروں گا جہنم کی آگ میں بھی داخل کروں گا الْيَوْمَنْ اُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ اور تیری باڈی کو تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا تاکہ ہزاروں سال بعد آنے والے انسان بھی تیری لاش کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے رہے اس وقت سے اللہ نے فیرون کی لاش کو محفوظ کر لیا اس وقت سے بعد والوں کے لیے نشانی بنا دیا کتنی نشانیاں دکھائیں اس کو مگر خواہش نفس کا غلام پیغمبر کی بات پر ایمان نہیں لائیا اس طرح اللہ نے اس کو غرق کیا اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ فیرون نے کیا کیا خود بھی جہنم کی آگ کا اندھن اور اپنی قوم کو بھی قوم اس سے یاد رکھو ان جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان میں جو اچھے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا نہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ کون اچھا کون برا مجھے نہیں بتا ان میں کون اچھا کون برا ہے لیکن ہر قوم میں کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو تمہیں سیکولرزم کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں ملہ کا نظام نہیں چلے گا ملک میں پردے کا نظام نہیں چلے گا ملک میں اسلامی نظام نہیں چلے گا قائد اعظم اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے سیکولر بنانے کے لیے آئے تھے اس قسم کا کوئی بھی لیڈر تمہیں کہیں بھی نظر آئے خدا کی قسم جہنم کی آگ کا اندھن بنے گا اور تمہیں بھی جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گا اگر تم اس کی تنظیم کو جوائن کرتے ہو اگر تم اس کو ووٹ دیتے ہو آج کسی سیاسی لیڈر کو ووٹ دینا بہت ہلکا سمجھ لیا گیا ہے یہ جب تم ٹھپا لگاتے ہونا جا کے اللہ پوچھے گا کیوں دیا تُو نے اس کو ووٹ دی رہا یہ کیا لگتا تھا جب تجھے پتا تھا کہ یہ سیکولرزم کا دائی ہے یہ خدا کے نظام کو پسند نہیں کرتا تُو نے اس کو لانے میں مدد کیوں کی فیرون کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہی اس کے بارے میں بھی الفاظ ہوں گے فیرون کے بارے میں الفاظ ہیں وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَ النَّارِ ہم نے فیرون کو امام بنایا ایسا امام خود بھی جہنم کی آگ میں اور اپنی قوم کو بھی جہنم کی آگ کی طرف لے کر گیا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ جہنم کی آگ میں پھکوا دیا اس نے وہ صرف چاپلوسی میں اپنے لیڈر کی لیڈرشپ میں اور اپنے سیاسی ناروں میں کس کے پیچھے چلتے تھے فیرون کے پیچھے فرمایا خود بھی انجام برا ہوا اور اپنے ساتھ ایک جمع غفیر کو جہنم کی آگ میں لے کر جائے گا اور بس ان آخری آیات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں فرمایا کہ ہم نے جب فیرون کو غرق کر دیا اس میں پانی کے اندر غرق کیا انار آگ میں داخل کیا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعْشِيَا صبح اور شام اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ صبح اور شام جلایا جاتا ہے فرمایا یہ عذاب فیرون اور اس کے لشکر کو دیا جائے گا قیامت تک وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا اور جس دن قیامت قائم ہوگی اَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ اَشْدَّ الْعَضَابِ ہم کہیں گے کہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں اب اس کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دو اس سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہوتا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میت کو اگر زمین میں نہ دفنایا جائے پانی میں غرق ہو جائے پانی کے اندر بھی اللہ قبر کا عذاب شروع کر دیتے ہیں اگر اس کی لاش کو جلا کے ختم کر دیا جائے تو بھی اللہ قبر کا عذاب اسے دیتے ہیں قبر کے عذاب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قبر کے اندر ہی ہونا ضروری ہے جہاں بھی اس کے جسم کا ذرہ جائے گا اللہ اس کو برزخ میں عذاب دے گا جیسے اللہ فیرون کو عذاب دے رہا ہے جیسے کوئی شخص سو رہا ہو تو اس کی روح پر کیا گزرتا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہوتا وہ خواب میں مزے میں ہے یا عذاب میں اسی طرح جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے یہاں لیٹا ہوا لیکن اس کی روح پر کیا حالات گزر رہے ہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے یا جنت کے مزے لٹوائے جا رہے ہیں یہ ہمیں پتا نہیں چلتا یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جیسے سونے والے کو پتا ہوتا ہے میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں اس طرح مرنے والے کو پتا ہوتا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی قرآن ان باقیات کو بار بار کیوں بیان کرتا ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اللہ کی نافرمانی سے بچیں اللہ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم میں ہم میں کس کو بھیجا حضرت موسیٰ سے بھی افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ایسی تعلیمات دیں جو حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے آسان تھی فرمایے ہم نے سب سے آسان شریعت اللہ نے اس امت کی بنائی ہے سب سے آسان پہلے روزے چالیس ہوتے تھے بنی اسرائیل کے ہمارے کتنے ہیں تیس ان کے روزے چوبیس گھنڈے کے ہوتے تھے ہمارے صبح صادق سے غروب آفتاب تک آسانیہ رکھی ہیں بہت آسانیہ اور بہت ساری آسانیہ ہیں تو بھائی اس کے بعد بھی اگر نئی حساب کتاب بیٹھتا تو معاملہ بڑا خطرنات خوش قسمت ہے جو موہ سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے ابھی بیٹھے رہے پہلے خواتین کو اترنے دیں اور خواتین سے بھی گزارش ہے اس پیٹ دکھائیں اترنے میں جو ہے نا بعض خواتین بیٹھ ہی رہتی ہیں بیٹھ ہی رہتی ہیں پھر مر جاتے ہیں پھر اختلاط اختلاط ہو جاتے ہیں تو خواتین سے گزارش ہے کہ باقی باتیں گھر جائیں